آج میرا ٹاپک اور عنوان ہے سفلتا کی چابی اور کنجی کسی کے ہاتھ میں ڈال دی جائے تو وہ کامیابی کے دروازے پر لگے تمام لکھ اور تالے کھول سکتا ہے اگرچہ کامیابی کی چابی اور کنجی کوئی چابی نہیں ہے بلکہ کچھ خاص باتیں ہیں جنہیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور انہیں حقیقی زندگی میں لاغو کرنا چاہیے کیونکہ محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے جو شخص محنت کرتا ہو ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کو ذہن میں رکھ کر ہم کامیابی کی بلندی کو چھو سکتے ہیں آج ہم آپ کو چار ایسی چیزیں بتائیں گے جن پر عمل کر کے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جو شخص ان چیزوں پر عمل کرتا ہے ان پر ہمیشہ اللہ اور بھگوان اور عشور کا کرم ہوتا ہے ان کی مہربانی ہوتی ہے ان کی زندگی میں ہمیشہ خوشیاں اور خوشالی رہتی ہیں آئیے جانتے ہیں کامیابی کی چار اہم باتیں ہیں پہلی بات گیانی لوگوں کا احترام کریں اہل علم کا آپ مان اور سمان کریں جہاں علماء کا احترام نہ ہو جہاں گیانی لوگوں کا مان اور سمان نہ ہو وہاں خوشحالی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا بھگوان شریف کرسنے نے گیتہ میں یہ لکھا ہے اہل علم اپنی ذہنی صلاحیتوں کی مدد سے معاشری کی بہتری کے لیے ایڈیاز دیتے ہیں ان کے خیالات ہمیشہ لوگوں کے لیے لابدائک ہوتے ہیں جن سے تحریک لے کر بہتری کی طرف لوگ بڑھتے ہیں اس لیے اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیسا سیکھنے والوں کی عزت کریں گیانی لوگوں کی عزت کریں دوسری بات محنتی شخص کی عزت کریں محنتی شخص کی عزت جو نہیں کرتا اور اسے وہ ہلکے میں لیتا ہے تو ایکیناً وہ کامیابی کی بلندیوں پر نہیں پہنچ سکتا ہمیں محنت کرنے والے کی عزت کرنا چاہیے اس کے ساتھ اس کی محنت کو بھی عزت دینی چاہیے کہا جاتا ہے جو محنت کرنے والوں کی توہین کرتا ہے اسے زندگی میں کبھی خوشحالی نہیں ملتی تیسری بات کمسور آدمی کی مدد کریں کامیابی کی کنجی کے مطابق کبھی بھی کمسور آدمی کی توہین اور اسمان نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کی مدد کرنی چاہیے جو شخص ہمیسا مشبت زدہ اور کمسور آدمی کی مدد کرتا ہے اس کی زندگی میں ہمیشہ خوشحالی آتی ہے ایسے شخص پر ہمیشہ اللہ بھگوان اشور کا کرم ہوتا ہے اور دولت کی دیوی ان کے اوپر مہربان ہوتی ہے تیسری چیز کھانے کا ہمیشہ احترام کیا جائے کھانے کا احترام اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو یہ کھانا آپ کی زندگی میں بہت مشکل مور لے کر آ سکتا ہے چانک کے نیتی کے مطابق جن گھروں میں کھانے کا ایک دانہ بھی زائے نہیں ہوتا اور وہ کھانے کی ہمیشہ عزت کرتے ہیں ہمیشہ ان کے گھر میں کھانے کی عزت ہوتی ہے ان گھروں میں ماں لچمی ہمیشہ رہتی ہے ایسے گھروں میں پیسے کی کبھی کمی نہیں ہوتی ان ایڈیاز کو آپ اپنی جندگی میں اتاریں اور پھر اس کا نتیجہ اور پرینام دیکھیں ایکیناً آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہوگا